اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ چراغ دین کو خون سے دیلو امام نے ہے سلام آقا کو ایسے کیا غلام نے ہے سلام آقا کو ایسے کیا غلام نے ہے سلام آقا کو ایسے کیا غلام نے ہے جناب آقا کے دی پر ہوئے خدا کیسے جناب آقا کے دی پر ہوئے خدا کیسے سہر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے سہر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے سہر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے سہر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے چراغ دین کو خون سے دیلو امام نے ہے چراغ دین کو خون سے دیلو امام نے ہے ناسازو سامانا دنیا کی لال چوکا ہش ناسازو سامانا دنیا کی لال چوکا ہش یزیدیوں یہ شجاعت شاہ کے نام سے ہے یزیدیوں یہ شجاعت شاہ کے نام سے ہے یزیدیوں یہ شجاعت شاہ کے نام سے ہے سہر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے سہر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے سہر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے وہی ہے عالم شامل جینے ہے عشق نبی وہی ہے عالم شامل جینے ہے عشق نبی سہر کا رنگ دیا کر بلا کی شام میں ہے سہر کا رنگ دیا کر بلا کی شام میں ہے حضور کی حضمت کو ہٹا کے امام حسین کی حضمت کو آگے بیان کرنا چاہیے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں کمبخت حضور کی حضمت کو ہٹا کے حضور کی حضمت کے لئے ہوا تھا یہ سب یا نہیں حضور کے عشق کے لئے ہوا تھا انہوں نے نوازوں نے قربانیاں دی تو ان کی عظمت کو بیان کر کے پھر امام حسین کا درجہ بڑھا پھر ان کی بات بتانے چاہیے ان کو شیطان نے اب وہ کہتے ہیں دھوکہ دیا حیثین شیعوں کو دھوکہ دیا کہ شیعہ بن جاؤ عاشق رسول نہ بنو جب عاشق رسول نہیں بنتے تو عاشق حسین کہاں بنو گیا اور کتنی وضع اس رنگ سے سوگ یا غم مناتے ہیں جو طریقہ رسول نہیں تھا رسول کا غم سب سے زیادہ نبی کریم نے کہا کہا ساری نبیوں کی مصیبت ایک طرف میرے اکیلے کی مصیبت ایک طرف اور نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتا تھا انسان ایک مصیبت گزر جا اس کا برداشت کرنا کچھ آسان ہوتا ہے لیکن مصیبت سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ یہ مصیبتیں آئیں گی پھر آپ برداشت کرتے رہیں تو جو پہلے پتا ہو یہ سارا ہوگا اس کو برداشت کرنا اور سبر کا پہاڑ بن کے رہنا یہ مشکلہ آسان ہے بہت مشکلہ آقا کو پہلے پتا تھا اس لئے سجدہ لمبا کرتے ہیں جب امام حسین اوپر ہوتے تھے سجدہ لمبا کرتے تھے اس کی گردن کو چونتے تھے ایسے ممبر پر کھڑے تھے سب پتا تھا امام حسن آ رہے تھے ممبر سے اتر گئے کہ میرا بیٹا دو بڑے گروہ میں صلاح کرے گا اس سے اختلاف ہوگا یہ ہٹ جائے گا تو پہلے پتا تھا کہ میرا آل میری اولاد قربانی دے گی وہ میرے دین کے لیے دے گی میری محبت کے لیے دے گی تو برداشت کرتے تھے تو اس لیے میں نے ان کو کہا کہ آقا کی عظمت کا ذکر ساتھ ہو ایسے نہ کرو بھئی جی شیعہ جو نے ساری سال روتے ہیں لیکن عظمت رسول کا کبھی پوچھے روئے ہیں کبھی ان کی آسوں نکلے ہیں عظمت رسول کو ساتھ بیان کیا ہے نہیں کیا ہے یہ غلط ہے طریقہ اور جو طریقہ نبی کریم نے کیا سب سے زیادہ آپ کو تکریفیں پہنچی آپ نے کہا بھی اس بات کو وہ مانتی بھی ہے ساری دنیا ہاں جی تو آپ نے ماتم کا طریقہ اختیار کیا خون بخانہ ایسے زنجیروں سے اس طرح کا کیا نہیں کیا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے امام بارہ بنا کے لوگوں کو مسئیبت میں ڈالا امام بارہ افضل تھا یا مسجد افضل تھی امام بارہ تمہاری ایجاد ہے مسجد اللہ کی اور نبی کی ایجاد ہے تمہیں امام باروں کی جگہ ان کو مسجد بنانی چاہیے اس مسجد میں تقاضہ محبت اگر زیادہ ہے امام حسین کا نام ہے مسجد امام حسن مسجد امام حسین مسجد امام علی اس میں کوئی حرج نہیں لیکن نبی کی عظمت کو ساتھ بیان کیا جائیے یہ سب قربانیاں نبی کی عظمت کے لیے دیئے گئیں نبی کی عظمت کے لیے دی قربانی تو امام حسین کا نام ہوا اگر نبی کی عظمت میں قربانی نہ ہوتی امام حسین کا نام ہوتا تو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ تازیہ نکالنے یہ نکالنے کیا نبی نے ایسے طریقے کیے آپ نے کہا بہترین زمانہ میرا ہے اس کے بعد ثم اللہ دینہ یلونہم ثم اللہ دینہ یلونہم پھر دوسرا پھر تیسرا ان کے زمانے میں ایسے نہیں کیا گیا تو وہ چیزیں نہ کریں اور بھائیوں کو بھائی تو میں شیعہ کو کبھی نہیں بھائی تو میں شیعہ کو کبھی نہیں کریں